بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میر جیلٹ آج میں بنا رہی ہوں چکن مسالہ کراہی اس میں تھوڑا سا مسالہ زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے پیل میں ایک کپ آئل شامن کیا ہے جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں تی نگت پیاس شاڑک کر دیں پیاس کو فرائے کریں ہمارے پیاس تھوڑے سے فرائے ہو جائے تو اس میں ٹو پیبل شکون جنگر زالک چھپا ہوا شامل کر دیں اس کو اچھی طرح فرائے کریں یہاں تک کہ اس کے کچھے پن کی حمل ختم ہو جائے چار سپاکھ میں میڈن ہیسٹر فرائے کرنے کے پاس اور ہم اس میں ون کیجی چپن اگر شامل کریں چپن شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح فرائے کریں اس کی سمیل ختم ہو جائے اور اس کا کلر چیز ہو جائے دس میلے پر اس کو اچھی طرح فرائے کر لیں یہ آپ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو رہا ہے اب تین سے چار عدد تماتر باری چوپ کر کے وہ اس میں شامل کر دیں اور ان کو بھی اچھی طرح فرائے کریں چکن کے ساتھ اب ہم اس میں سپاکھ شامل کریں گے ون ٹی سپن سالٹ ون فور ٹی سپن حالدی ون ٹی بل سپن رڈ چیلی کرش ون ٹی بل سپن دھنیا ون ٹی بل سپن رڈ چیلی کریں اس کو اچھی طرح مکس کریں بلیک پیپر ہم ابھی نہیں شامل کریں گے وہ جب ہمارا گوش گل جائے گا اچھی طرح اس کو تھوڑا بعد میں شامل کریں گے ونہا ہمارے گوش کا کلر بلیک ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں اور چکن کو اچھی طرح بھولنے مسالوں کے ساتھ چکن کو اچھی طرح بھولنے جب ہمارے چکن تھوڑی سی کل جائے تو اس میں ون ٹی سپن بلیک پیپر شامل کر دیں اور اس کو اچھی طرح بھولیں ساتھ ہی ہاف کپ یوگرٹ شامل کر دیں یوگرٹ شامل کر کے اس کو اچھی طرح میس کریں اور اب اس کو ڈڈ لگا کر سلو ہیٹ پر کک کریں دس سے پندرہ میرے کک کرنے کے بعد اب ہماری چکن گل چکی ہے اب اس میں چار دس ہری بچے شامل کر دیں اور گوش چک کر لیں کہ آپ کا گوش گل چکا ہے یا نہیں ونہا پانی اور شامل کر کے گوش کو اچھی طرح گلالیں اب مسالہ اچھی طرح بھولیں ہماری چکن کڑاہی تیار ہے آخر میں اس کو دھنیے اور جنجر سے گانش کر کے سرف کریں اس کو آپ نان یا روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی لازیز تیار ہوتی ہے اور بنانے میں اتنی ہی آسان مہمان ہے تو آپ اس کو جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگ ہے تو پلیس میلے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شکریہ شکریہ